اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا تو جی ابھی اوپر رہا ہوں میں ویسی برٹس کو دیکھنے کے لیے کھڑا سب کے ڈاکہ تھا باقی جی اپنے جو یہ صفائی ہے یہ بھی اپنی ہو چکی ہے یہ نیچے سے جتنا بھی کچھ رہا تھا وہ سارا لگ گیا ہوا ہے اس طرف یہ جو ہے یہ تو ہمارے پاس پہلے لیکن پڑھا ہوا ہے اور جو یہ والی جگہ تھی کیتر کی صفائی کام والی کار رہی تھی لیکن جو یہ چیزیں اٹھانی تھیں یہ میں نے ابھی تک نہیں اٹھانی ہے یہ تو وہ اس نہیں پڑھی ہوئی چیزوں کے ساتھ اس کو آگے پیچھے کر کے صفائی کار گئی تھی کیونکہ مجھے نا ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے لیکن کو ہم نے کرنا کہاں پہ ہے جو یہ ہے لکڑی ہے اس کو تو میں اٹھا کے اس کو پر پھینک دینا ہے یہ تو ہمارے استعمال میں بعد میں آ جائے گی لیکن جو یہ لوہے کے فریم ہیں نا یہ ادھر اندر بھی نہیں جا سکتے ہیں اور ادھر بھی جو ہے کافی زیادہ روم کندھانا سمیٹھنے والی ہیں چیزیں تو اس ویعہ سے نا مجھے سمجھ نہیں ہے ان کو کہاں پہ کروں یہ دو یہ ہیں چوتھا یا پتہ نہیں اس نے کہاں راکھ دیا ہے تیسرا یہ پڑا ہوئے تو یہ تین ہیں ان تینوں کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے ایدھر روم کے اندر یا ایدھر اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا حساب ہے یہ دیکھیں ایدھر تو آرریڈی ویسے ہی بہت زیادہ ہوا ہوا ہے بس میں کیا کہوں اب یہ ایک دو دو فریم تو یہ آرریڈی پہلی پڑھیں گے پڑھا ہوا ایک وہ پیچھے پڑھا ہوا ہے اور ان کو جو ہے ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہم ایڈجسٹ کیسے کریں تو یا تو ان کو اس طرف کی ہی سیجر کرتے ہیں جو یہ فریم ہے نا یہ فریم یہاں کا نہیں ہے یہ فریم ہونے لگانا ہے باہر تو جب یہ فریم نکل جائے گا نا تب ہمارے لی زیادہ آسانی ہے اس جگہ کو سمیٹنے میں لیکن اب یہ ہے کہ جب تک اس نے نہیں نکلنا تب تک ہم اس کو نہیں سمیٹ سکتے ہیں لیتن تب تک ہمیں ان چیزوں کو سیٹ کرنا پڑے گا اس لیے میں بھی لے کے آتا ہوں ان میں سے کسی ایک کو طلاقیاں پر رہ کے دیکھتے ہیں اگر یہ ایڈجسٹ ہو جائیں جانے کے وجہ ہے کہ جدھر ہم نے تین ادھر رکھنے ہیں ہمیں دو رکھنے پڑے یہ کام تو ہو نا کیونکہ یہ جو فریم میں نے یہ میرے کافی کام آ سکتے ہیں میں ایزا کیا جیز ان کو یوز کر سکتا ہوں آنے والا ٹائم کے اندر تو میں ان کو زیادہ نہیں کر سا ہوتا ان فریمز کو تو یہ اپنے دو فریم جو ہیں جو ادھر پڑے ہوئے تھے وہ یہاں پر ایڈجسٹ ہو گئی ہیں یعنی ایڈجسٹ کیا ہوئے پھینکیں گے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اندر کور ہو گئی ہے اب باری آجاتی ہے وہ یہ کیا لگ گیا یہ دیکھیں اب باری آجاتی ہے اس کی تو اس کو تم میں اٹھا کے اندر بھی رکھ دوں گا اس کے بعد یہ چیز ہے اس کو اٹھا کے بھی ہم اندر رکھ دیں گے باقی جو یہ ہے اس کو میں اٹھا کے پھینک رہا ہے اس کے اوپر تو ابھی نیچے سے جاتے ہیں جا کے ملے کیا تو ایک بار اپنا ٹرائپورڈ موبائل کے یہاں پر رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو توڑتے ہیں اور توڑ کے اس کے اوپر پھینکتے ہیں موبائل جو ہے اپنا وہ ٹرائپورڈ پر پہنچ ہے تو ابھی میں نے اس کو نکالنا ہے تو اس کو پھینک رہا ہے اس لیے موبائل ایک براہ دیتے ہیں ہم یہاں پر نیچے تو جی یہاں سے اس کو ہم نے دیا ہے اٹھا جو پڑا ہوا تھا اپنا کاؤنٹر تو ابھی تھوڑا تھا کچھلا ہو گیا لیکن اس کی نیچے سے کچھلا بہت زیادہ نکلا ہے انہوں نے نا کاملین اوپر رکھا ہے اور نیچے بس پانی بار دیا تو ابھی اپر پائپ چلاتے ہیں یہاں پہ پانی لگاتے ہیں تھوڑا سا پانے کے ساتھ یہ سارا جو ہے جتنے بھی مٹی بگرہ ہے یہ ساری چل جائے گی اندر واشنو میں پیچھے تو ادھر سے سارا پانی پھر ضائع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ پر یہ ساری جگہ ساف ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے ہم اس کو اس کو اور اس چیزوں کو ان تینوں کو پہلے ہم سمیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم واشنو کے اندر بھی جو ہے نا کہ پانی بگرہ جب پھینکیں گے تو ادھر سے بھی ساری مٹی بگرہ جو گزر جائے گی تو کچھرا جو ہے کافی حد تک ساف ہو جائے گا کیونکہ ابھی یہ جو لکڑی کے پیسیز ہیں اس کو میں نے پہلے اٹھانا ہے تاکہ یہ اندر جا کے مین ہول کے اندر پھنسے نہ اور پانی جو ہے وہ جانا بند نہ ہو جی میں تو اپنی طرح سے صرف چیزیں ہی سمیٹھنے کے لیے رہا تھا لیکن یہاں سے اب جب چیزیں اٹھائی ہیں تو نیچے کچھرا بہت زیادہ ہے تو اب میں جھاڑے کے آئے ہوں تو اس کے ساتھ ہم اس کی کرتے ہیں سارے چیزیں تفائی کا جاتے ہیں جتنی بھی یہاں پہ مٹی اور ریتہ بگرہ کٹھا ہے نا تو وہ نکل جائے انٹے بگرہ جو تھیں وہ تو میں اٹھا کے اوپر پھینک دیا تو اب باری صرف کدر کی ہے جو یہ چیزیں چھوٹے چھوٹے سٹونز اس کے بعد مٹی مٹی کتنی بات نہیں ہوتی زیادہ ہوتا ہے ریت کی بات یہاں سے ریت بہت زیادہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ ریت نہیں کری جس میں آتی نا پانی جاتا ہوا کار رہا ہے نکھرے تو کوئی نہیں اس کی تھوڑی سے میند کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ہم ساپ تو جی فائنلی صفائی جو ہے اپنی وہ ہو گئی ہے کمپلیڈ یہاں سے جتنا بھی کچھرا جو بھی تھا وہ سارا چلا گیا ہے پیچھے اب باری ہے واشنوں کی لیکن وہ ابھی میں نہیں کر سکتا صاحب کیونکہ مجھے بہت آسان چڑ گیا تو دیکھیں گے کال کو کاموالی سے ہی دوبارہ کہیں گے کہ وہ کام اسے آف کروا دیں گے نہیں تو پھر یہ ہی ہے کہ دوبارہ آگے سے پانی پھینکیں گے اور پانی پھینکے باقی سارا جو ہے وہاں سے کچھرا ہم جو ہے وہ نکال لیں گے کیونکہ ابھی میں نہیں ہے یہ بلکل بند پڑا ہوا ہے بلکل بھی ہمارے استعمال میں نہیں آتا ہے تھا وہ اس وجہ سے جو مین یا جاتا ہے وہ بھی ہمارا جو ہے نا وہ اس نہیں ہے کہ بار بار او آکر لیکن یہ ہے جی وہawww بلکل بھی ناں ہاں پھر ہمیں یہ کچھ بار بار اس کو خوننا پڑتا ہے کیونکہ تقریبا تو یا جب تنیا ہے میں کھار کہ ہم نے shot کیا ہو گا کیونکہ اوپر تو کوئی آتا نہیں ہے تو اس میں سے پھر ہم سکھی سفائی اس کی پروپر کروائیں گے اس لیے میں اس کو ختم بھی کروا دینا ہے کہ ہمارے یوز کا یہ ہے نہیں تو جبھی ٹائم ہو چکا ہے مغرب کا سفائی کرتا ہے ویسے میں بعد میں چلا گا تھا نیچے تو میں نے کہا کہ جو لو تھوڑے دیر بعد آکے لائٹس چلا دیں گے ابھی بسن دے رہا تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی مغرب کا ٹائم ہے اس لیے ہمیں لائٹس چلا نیچے تو لائٹس چلا بر بیٹس سے جا کے ہم حلاب دیکھ لیتے ہیں سکون سے سارے ورڈز اپنے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں دلو ٹھیک چلتے ہیں ہم واپس نیچے تو جبھی ٹائم ہو چکا ہے جن کے رات کے کھانے کا تم اوپر آیا تھا باکی جی جو اپنی یہ صفائی تھی اس کو میں نہ جہاں پر میں نے چھوڑا تھا نا ادھر کیا ادھر ہی چھوڑ کے میں نیچے چلا گا تھا کیونکہ میں آگیا تھا کافی زیادہ تھا تو ابھی دیکھیں یہاں پہ کافی زیادہ کام ساف ہو چکا ہوا ہے ابھی ہمارا جوگلا کام ہوگا وہ یہ اٹھانے کا ہوگا اور اس واجروم کا سیٹ کرنے کا ہوگا کہ کاموری سے کال کو ہم اس کے سپائی کروائیں گے کال کو نہیں تو تین چار دن تک جب وہ آئے گی دوبارہ تو تب ہم اس کا اوپر کا جب اس نے کام کرنا ہوا تب ہم اس کا کام کروا لیں گے تو جب میں آجو کہ ہوں اندر تو پہلے ہم ان کو ڈالتے ہیں کھانا اس کے بعد ان کا پانی پورا کرتے ہیں جو دوسرے اپنے اندر والے برڈ ہیں کیونکہ اوپر والے پیجن کے پاس تو خراغ ہے نیچے والے 데�ول م Paige ڈالیں کہ ہم دنہوں کو پانی رہیں گے تو دوسرک کو ڈال دی گئی ہے پانی رہی کو ڈال دیا گیا انہ کا پانی بیٹھ میں منر جو ہے وہ ڈال دیا ہے ان کو خراغ بھی ڈال دیا ہے باقی ابھی کرتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے لوقاعگ کی باقی ہیں نزری یہ advancing ازakی выбio والاقاران رویلے کو لائک کردی M دوستوں کو شیئر کر دیں اور بیل ہے کہ تمہارا نماز گلے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ